بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بیروپیوں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج کا پروگرام ہو گئے غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف وہ سوسائٹی جو اورسیس پاکستانیوں کو گھیرنے کے لیے بڑے بڑے اشتہار سوشل میڈیا کے اوپر دیتی ہے وہاں پہ مہم چلائی جاتی ہے اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف اس سے قبل بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں اور اس دفعہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف رالپینڈی ڈیولیپنٹ آتھالٹی کے سپریٹینڈنڈ نے جالسازی فراڈ دوخہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا ہے اس مقدمے میں اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک اور ڈیولپر کو نامزد کیا گیا ہے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ چکری کا چکر ایسا چلتا ہے کہ عوام چکرا جاتے ہیں سر پکڑ کر بیٹ جاتے ہیں آپ چکری کے چکر پہ دیکھیں بلیو ورڈ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی مویڈا سٹی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی عبداللہ سٹی غیر قنونی اب اس کا نام ایوالون سٹی وہ بھی غیر قنونی دیکھر وہاں پہ کئی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو غیر قنونی ہیں اور انہی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی آڑ میں آ کر روڈن انکلیو جو ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی تھی اس حوالے سے ہم پہلے بھی پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روڈن انکلیو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک کے خلاف رحم الدین نیم اور ان کے جو ڈویلپر ہیں عثمان شاہد کے خلاف رولپنڈی ڈویلپنٹ ایتھولٹی کے سپریٹینڈڈ نے دوکھا دی فراڈ جالسازی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کروا دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ روڈن انکلیو اڈالیا روڈ پر یہ واقع ہے کیونکہ اڈالیا روڈ پر یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے دعوے دار مالک ہیں وہاں سے رنگ روڈ کا ایک فلائی آور بھی جاتا ہے اور اس کی آرڈ میں روڈن انکلیو کے مالک رحم الدین نیم نے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹا ان کے پاس اتنی ارازی نہیں جتنی وہ فائلیں فروخت کر چکے ہیں اور اب تو صورتحال یہ آ چکی ہے کہ سرمایہ داروں کا سرمایہ ڈوبنے کا خطشہ پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ روڈن انکلیو کے پاس جسے میں پہلے دعویٰ کر چکا ہوں کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے اس حوالے سے میں نے جو رحم الدین نیم ہے ان سے موقف جاننے کے لیے کوشش بھی کی رابطہ بھی کیا لیکن انہوں نے موقف نہ دیا پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مقدمہ درج ہوئے تھانا صدر بیرونی میں بارہ سو ساٹھ اس مقدمے کے مطلب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ سو ساٹھ نمبر مقدمہ ہے یہ شفقت محمود ہیں جو سپریٹینڈنڈ ہیں آر ڈی اے کے وہ اس میں یہ کہتے ہیں اور یہ مقدمہ جو درج کیا گیا ہے آپ دیکھنے کہ پنجاب ڈیولپنٹ آف سیٹیزن ایکٹ اور اس کے علاوہ چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر تازیرات پاکستان برخلاف الزام علی رحم الدین والد محمد رزاک سی ای ای او آگے ان کی کمپنی کے نام اور مسٹر اسمان شاہد جو ڈیولپر ہیں موزہ بدیال اوڈلہ خسالہ مین اڈیلہ روڈ اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وزٹ پہ گئے تو وہاں پہ بغی ایر ایل او پی کے ان لوگوں نے ہاؤزنگ سوسائٹی روڈر ان کلیو واقعہ موزہ بدیال ڈلہ خسالہ اندر حدود تھانہ صدر بیرونی تحصیل راول پنڈی ڈیولپنٹ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ جاری تھی اور بوکنگ آف پلارس کے بھی شروع کر رکھے تھے اپنے گھنونے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے کمیشنر راول پنڈی کے ساتھ ملاقات پر تصویر لے کر اپنی تشہیری مہم کا حصہ بنا کر سوشل میڈیا پر تشہیر کی جاری اور عوام کو دوخہ دے کر سکیم کی مارکٹنگ تیز کر دی ہے اس وجہ سے عوام الناس کے ساتھ دوخہ دے کے بھی مرتقب ہو رہے ہیں الزام علی کا یہ عمل پنڈیولپنٹ آف سٹیزن ایکٹ کے مطابق غیر قرونی ہے جس پر ایتھالٹی کی جانب سے الزام علی درجہ بالا کو نوٹس زیرے دفعہ پانچ بارہ اور ریگولیشن نمبر چھپن پنڈیولیٹ ہاؤزنگ سکیم اینڈ لینڈ سب ڈویین رول دوزار دس کے تح جاری کیا گیا کافی لف ہے اچھا نہ تو نوٹسز کے جواب دیئے گے اور نہ ہی دیگر کاروائی گے گی ناظرین اب یہاں پہ اس مقدمے کے مطن میں ایک بڑی خاص بات لکھیا ہے کہ کمیشنر راولپنڈی کے ساتھ انہوں نے تصویریں بنوائی اس کے بعد اپنی تشہیری مہم شروع کر دی اچھا یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ جو بھی ظلہ انتظامیہ کا افسر آتا ہے اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں اس کے بعد تشہیری مہم شروع کر دی ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں کہ بلیو ورڈ کے غیر کنونی ہاؤزنگ سوائٹی ہے اس کے مالک ساد نظیر سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ تصویر سوشل میڈیا کو پر وائرل کروائی جاتی ہے تاں کہ ساد نظیر تو آلریڈی عوام کو لوٹ رہے ہیں مزی رحم الدین نائم ہے اور ان کے جو ڈیولپر ہیں عثمان شاید ان کے خلاف مقدمہ دار جو گئے ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی اب یہاں پہ جو ان کے آفیسز تھے راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھولٹی کی جانب سے ان کے دفاترز کو بھی سیل کیا گیا ہے اب یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیسا ہے یہ لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں وہاں سے حکم امتنہ لے آتے ہیں اس کے بعد کیس سلتا رہتے ہے اس کی آر میں یہ نوصر باس تشیری مہم شروع کر دیتے ہیں اور عوام کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ایک تحقیقاتی ایجنسی ہے جس کا ایک ونگ بنایا گیا تھا سائبر کرائم ونگ اب سائبر کرائم کا کام یہ تھا کہ جو بھی غیر قنونی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو روکنا ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا لیکن راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھولٹی کی جانب سے روڈن انکلیو کے مالکان کے خلاف بہت دفعہ سائبر کرائم سیل کو لیٹر لکھے گئے کہ ان کو باز رکھا جائے کہ یہ تشیری مہم مت چلائیں عوام کو مت لوٹیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دے کے مبینہ طور پر ہر ادارہ بک جاتا ہے اور وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ایف ای اے سائبر کرائم سیل کے جانب سے کوئی کاروائی نہیں کیے گی اب یہاں پہ جتنے بھی اورسز پاکستانی ہے اب یہ لوگ جو اشتہاری مہم شروع کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ا مسافت پر یا یہ لکھتے ہیں اسلام آباد سے تس منٹ کی مسافت کے اوپر اب جو اورسز پاکستانی ہوتا ہے جس نے اپنا گھر پر چھوڑا ہوتا ہے کہ ایک سر چھپانے کے لیے اچھی لوکیشن پر جگہ مل جائے گی سستے داموں جگہ مل جائے گی لیکن اس طرح کے جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹس کے مالکان آتے ہیں وہ بڑے بڑے تشہیری مہم چلاتے ہیں اور اس پہ ایسی اٹریکشن رکھتے ہیں کہ ہر اورسز پاکستانی اس کے اوپر ا انویسمنٹ کر بیٹھتا ہے اب دیکھیں دوخہ دہی فراڈ جالسازی چار سو بیس چار سو اٹسٹ چار سو اکتر ناقابل زمانت جرم ہے اور اس کی جو زمانت ہے لور کورٹ سے نہیں ہو سکتی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا تھا نا صدر بیرونی پولیس جو روڈن انکلیو جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اس کے جو مالک ہیں رحم الدین نائم اور ان کے جو ڈویلپر ہیں عثمان شاہد ان کو گرفتار کرتی ہے کیا ان کو پابندے سلاسل کیا جائے گ کیونکہ اب لگتا تو اسی طرح ہے کہ جو سرمایہ ہے جو سرمایہ داروں کا وہ ڈوب جائے گا اب عثمان شاہد کے آپ کو بات بتا دے کہ عثمان شاہد جو ہمیں اطلاع محصول ہوئی کہ اس سے قبل وہ بیریہ ٹاؤن کے ساتھ منسلک تھا وہاں پہ بھی وہ یہی عرکتیں کرتا تھا اب عثمان شاہد کے ایک اور بات ہے کہ جو اڈیالا خرد کے رہائشی ہیں انہوں نے بھی ہمیں کمپلینز کی ہے کہ عثمان شاہد ان کو ڈرا دمکا کر ان کی زمینوں کو اوپر قبضہ کر رہا ہے کیونکہ جسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پیسہ پھینک تماشا دیکھ پیسہ پھینک کو ہر ادارہ بک جاتا ہے یہ زبان زدیام ہے یہ میں نہیں کہتا آپ دیکھ لیں کہ پولیس مقدمہ درج کرتی ہے پھر پولیس انہی ملزمان کو راستہ دکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی زمانت کنفرم کیسے کروانی ہے آپ نے لٹیگیشن میں کیسے جانا ہے کون سا ڈاکومنٹ لگانا ہے اب یہاں پہ راولپنڈی ڈولیمنٹ آتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں سیف آفیسیس سیل کیا جائے لیکن جو یہاں پہ راولپنڈی میں منظم قبضہ مافیا بیٹھا ہے منظم جو گینگز بیٹھے ہیں وہ جو ڈی جی راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی ہیں سیف انور جپا ان کو یہ کرنے سے جو ہیں باز رکھ رہے ہیں اور بڑی ہرڈلز کر رہے ہیں اب اللہ کرے گے جلد از جلد روڈن الکریب جو غیر کلونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے مالک جو ہیں رحم الدین نائم اور ڈیولپر عثمان شاید گرفتار ہوں اور جو سرمایہ دار ہیں جنہوں نے اپنی عربوں کروڑوں روپے لگا دیا ان کا پیسہ واپس مل سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ